جی ہاں نمسکار دوستو آپ کے ساتھ واپس جڑے ہیں نئے کلاس کے ساتھ ایک موٹیویسنل اسپیچ کے ساتھ کہ کچھ نسا ترنگے کی آن کا ہے بان کا ہے کچھ نسا ترنگے کی آن کا ہے بان کا ہے کچھ نسا مطر بھومی کی سان کا ہے ہم لے رہیں گے ہر جگہ ترنگا میرے دوست یہ نسا ہندوستان کی آن بان سان کا ہے اسی کے ساتھ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں پہلا کیوشن بودھ کو گیان کہاں سے اپرابت ہوا جو ابھی تک آرمی میں پوچھے کہ ایک کیوشن ہے وہ واپس ریپیٹ ہونے کے پوری پوری سمباؤنا ہے اس بار ساتھ رہ سے جو اگنیویر کے پیپر سٹارٹ ہونے والے ہیں ان میں تو بودھ کو گیان کہاں سے اپرابت ہوا اپنے اپنے کمنٹ سیشن میں اپنے آنسور دے ہو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کس کا آنسور آتا ہے جی ہاں اس کا آنسور ہوگا بودھ کو گیان کہاں سے اپرابت ہوا بودھ گیا سے ہیں سارناتھ میں کیا کیا تھا سارناتھ میں انہوں نے پہلا اپدیش دیا تھا پہلا اپدیش سارناتھ میں دیا تھا لومنی میں کیا ہوا تھا گوٹم بودھ کا جنم ہوا تھا لومنی میں ان کا جنم ہوا تھا پانسو ریسے ڈیسو میں نیکس ڈکشن جس وقت سب سے بڑا مہا ساگر کون سا ہے جس وقت سب سے بڑا مہا ساگر کون سا ہے جس وقت سب سے بڑا مہا ساگر بتاؤ دیکھیں جی ہاں اس کا رائے ٹام سر گا پرسان تماس اگر نیکس ڈکشن بھارت میں گولام ونس کیسے آپ نے کی تھی کس نے کی تھی گولام ونس کیسے آپ نہ امپورٹینڈ کیسے ہیں گولام ونس کیسے آپ نہ کس نے کی تھی اپنے اپنے کمیٹ سیشن میں اپنے اپنے آنس پر دیکھیں بتاؤ دیکھیں کس کا رائٹ آنس پر ہے جی ہاں اس کا رائٹ آنس پر ہوگا کتوب دین ای بک نیکس ڈکشن مانو وکاس ریپورٹ کون کرتا ہے جاری بتاؤ دیکھیں یو این ڈی پی ایس بی آئی بینگ آر بی آئی بینگ یا ہیلت انسوڈنس بتاؤ دیکھیں جی ہاں اس کا رائٹ آنس پر ہوگا یو این ڈی پی نیکس ڈکشن ہے ورمی کمپوسٹ کون سا جیو بناتا ہے ورمی کمپوسٹ ہے یہ ایک خاد جو کون سا جیو بناتا ہے کوکروچ بناتا ہے سرپ بناتا ہے یا کچوا بناتا ہے یا کچوا بناتا ہے بتاؤ دیکھیں اس کا رائٹ آنس پر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنس پر بتاؤ دیکھتے ہیں کمنسیسن میں سب سے پہلے کس کا آنس پر آتا ہے جی ہاں اس کا رائٹ آنس پر ہوگا کچوا جو ورمی کمپوسٹ کھاد بناتا ہے آورت سارن میں پرتیک آورت کا پرثم سدیسیے ہوتا ہے بتاؤ دیکھیں آورت سارن نے دو ویگینکوں نے دی تھی ایک تو مینڈلی نامک ویگینک تھا ایک موزلے نامک ویگینک تھا دونے نے آورت سارنی دی تھی ایک نے پرمانو بھار کے آدھار پر ایک نے پرمانو کرمان کے آدھار پر دی تھی تو اس میں یہ پوچھا کہ آورت سارنی میں پرتیک آورت کا پرثم سدیسیے کوئی کیا بولتے ہیں گیس ہوتی ہے جو پرثم آورت میں یہتا ہے یا عملو ہوتے ہیں یا ایک سار داتو ہوتی ہے یا ایک عمل داتو ہوتی ہے بتاؤ دیکھیں کیا آنس پر آتا ہے اپنے میرے کمنٹ سیشن میں جی ہاں اس کا رائٹ آنس پر کا ایک سار داتو ڈیوان کے دارے ہے ویسے ہی ڈیویل اپی کو کیا لکھا جائے گا جس پرکار ان کو ملا کر 99 آئے ہیں اسی پرکار آپ کو ملا کر کیا آئیں گے یہ پوچھا گیا ہے لگاؤ ٹرک دیکھیں کون بتاتا ہے سب سے پہلے اس کا آنسور چوپن آتا ہے اٹھار آتا ہے چپپن یا 58 دیکھیں دیکھیں ڈ کٹے پہ آتا ہے چیار پہ او کٹے پہ آتا ہے او کٹے پہ آتا ہے او کٹے پہ آئے گا پندرہ پہ اور این کٹے پہ آتا ہے چوپن پہ چوپن پہ 29 29 اور 4 33 تو 33 سے 99 کا کیسا سمبند ہے 33 کو 3 سے گونہ کرنے پہ 99 آتا ہے ویس آئی اے پہ اے کٹے پہ آتا ہے ایک پہ اور یہ بھی ایک پہ ڈ کٹے آتا ہے سولہ پہ سولہ ایک سترہ سترہ ایک اٹھارہ اٹھارہ کو پھر سے تین سے گونہ یہاں پہ بھی تین سے کیا تھا تو اٹھارہ کو تین سے اٹھارتی چوپن تو رائٹ آنسور ہوگا چوپن نیکسٹ کوشن جیسے چوکدہ چویس 26 36 38 ہے یہ شرنکلا جال رہی ہے اسی شرنکلا کے آدھار پر جو نیکسٹ آئے گا وہ کونسی سنکیہ ہوگی بتاؤں دیکھیں نیکسٹ والی سنکیہ کونسی ہونی چیئے 45 ہوگی 42 ہوگی 48 ہوگی یا 32 ہوگی شرنکلا چل رہی ہے اسی شرنکلا کے آدھار پر جو اگلے آنے والی سنکیہ ہے وہ کیا ہوگی دیکھتے ہیں کون پہلے سب سے آنسور دیتا ہے جی ہاں جیسے کی 10 سے 24 کتی کی ہوئی پلس 10 کی پھر آگے پلس 2 پھر آگے پلس 10 پھر آگے یہاں پہ پلس کتی ہوئی پلس 10 کی یہاں پہ پلس 2 2 تو پھر یہاں پہ پلس 10 کی ہوئی ہونے چیئے کیونکہ 10 اور 2 پھر 10 پھر 2 تو پھر 10 ہی جوڑیں گے تو 38 میں 10 48 رائٹ آنسور ہوگا 48 نیکسٹ ڈیسو میں ہیرہ سرو دیکھ کہاں ہوتا ہے ڈیسو میں ہیرہ ڈیسو میں ہیرہ سب سے زیادہ کہاں پہ ہوتا ہے بتاؤ دیکھیں ہیرہ کہاں ہوتا ہے پوچھا گیا question بھی ہے اور اس بار 100% پوچھنے کی سمباؤں نہ ہے ہیرے بڑا question دیکھتے ہیں سب سے پہلے کس کا آنسور آتا ہے جی ہاں اس کا رائٹ آنسور ہوگا دیکھن افریقہ سرو دیکھ سونی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اگر سرو دیکھ سونی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو گولڈ کے بارے میں تو وہ ہوتا ہے سرو دیکھ چین میں next question پلاسی کا یود کب لڑا گیا یا پلاسی کا یود کب ہوا بتاؤ دیکھیں پلاسی کا یود پلاسی کا یود کب ہوا جی ہاں اس کا رائٹ آنسور ہوگا 1777 next question ایک کلو بائٹ میں کتنے بائٹ ہوتے ہیں very very important question important question دیکھتے ہیں کون آنسور دیتا ہے 1000 بائٹ 2000 بائٹ 2024 بائٹ یا 1024 بائٹ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کس کا آنسور آتا ہے جی ہاں اس کا رائٹ آنسور ہوگا 1024 بائٹ اگر ایک بیٹ میں پوچھا جائے ایک بیٹ میں 8 بائٹ ہوتے ہیں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ایک بیٹ میں کس نے بائٹ ہوتے ہیں 8 بائٹ ہوتے ہیں next question پارسیک کس کی کئی ہے بتاؤ دیکھیں دوری کی یا ویگ کی یا ان میں سے کس کی نہیں ہے بتاؤ دیکھیں پارسیک کس کی کئی ہے بتاؤ دیکھیں کمنٹ جیسے میں جی ہاں پارسیک یہ دوری کی سب سے بڑی کئی ہے پارسیک کی کیا ہے دوری کی سب سے بڑی اکائی ہے اس کو خگولی دوری بھی بولتے ہیں خگولی دوری next epiculture کس سے سنبھن دیتے ہیں بتاؤ دیکھیں یہ کس سے کیا ہے تو انگور سے ہیں یا ریشم سے ہیں یا مدھومک کی پالن سے ہیں یا مسلی اتبادن سے ہیں بتاؤ دیکھیں بتاؤ دیکھیں جی ہاں اس کا right answer کا epiculture مدھومک کی اتبادن سے ہوتا ہے اور sericulture پوچھا جائے sericulture کا پوچھا جائے تو وہ ہوتا ہے ریشم سے اور متج سے اتبادن ہے متج سے اتبادن وہ مسلی سے ہوتا ہے next بھارت میں سونے کے بندار کہاں پر ہے important question very very important question بھارت میں سونے کے بندار ابھی بتایا تھا کہ بھارت میں سونے کے بندار سونے کے بندار سونے کے بندار لڑو یا مرو ہارمون کس ہارمون کو کہتے ہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون آنسور دیتا ہے لڑو یا مرو ہارمون جی ہاں اس کا right answer بھارت میں سونے کے بندار سونے کے بندار نہیں بنے گا پہلے option میں چیک کرتے ہیں ابھی چیک چیک کر کے دیو دے کے comment section میں اپنا بنا آنسور K اس میں K ہے U U بھی ہے G G بھی ہے A L L بھی ہے تو یہ تو بن جائے گا پوچھا کیا ہے نہیں بننے والا M M دیکھو اس میں ہے اس میں A AB R R دیکھو R بھی ہے اور S دیکھو دیکھیں S نہیں ہے S کہیں پھر بھی نہیں ہے تو یہ سب سے نہیں بنے گا L کی اور چیک کر لیتے ہیں اب دو option اور بچیں L اس میں اس میں بھی ہے AB U U بھی ہے اور G G بھی ہے چوتھا option ایک اور بچہ ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں A M M MB G G K K B اور Y Y بھی ہے تو مطلب یہ تینوں تو بن جائیں گے یہ تو تینوں تو بن جاتے ہیں پر نہیں بننے والا ہے B واپسن کیونکہ ایسے نہیں ہے دودھ میں کون سا عملے ہوتا ہے دودھ میں کون سا عملے ہوتا ہے دیکھیں citric عملے لیکٹک عملے تینین عملے یا سلفیورک عملے سلفیورک عملے دودھ میں کون سا عملے ہوتا ہے دیکھتے ہیں جی ہاں اس کا right answer بتاؤ دیکھیں جی ہاں دودھ میں کون سا عمل ہوتا ہے لیکٹک عملے right answer لیکٹک عملے لیکٹک عملے نمبو میں کون سا ہوتا ہے نمبو میں کون سا ہوتا ہے citric عملے next لائپنگ گیس کون سا گیس ہے یا کسے لائپنگ گیس بولتے ہیں بار بار پوچھا گیا لائپنگ گیس اس کا right answer دے لائپنگ گیس کسے بولتے ہیں اپنے بینے right answer دیکھیں بتاؤ دیکھیں کون دیتا ہے سب سے پہلے اس کا answer جی ہاں carbon monoxide کو بولتے ہیں یا nitrogen oxide کو بولتے ہیں یا nitrous oxide کو بولتے ہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون answer دیتا ہے جی ہاں اس کا right answer ہوگا N2 nitrous oxide کیا ہوگا nitrous oxide carbon monoxide carbon monoxide ہوتی ہے جو سب سے جاریل گیس ہوتی ہے next اپیم دینے والا پودا کون سا ہے اپیم دینے والا پودا کون سا ہے والفیا پوپی ستر یا ہیر بتاؤ دیکھیں سب سے پہلے کون answer دیتا ہے سب سے چھوٹا پوسپ کا پوچھا جائے تو وہ ہوتا ہے والفیا کا تو اس کا right answer بتاؤ پہلے تو اپیم دینے والا پودا کون سا ہے پوپی next خاسی کی پاڑیاں کہاں پر ہے خاسی کی پاڑیاں کہاں پر بتاؤ دیکھیں ممبائی میں راستان میں یا میگالے میں لاہور میں بتاؤ دیکھیں خاسی کی پاڑیاں بتاؤ right answer جی ہاں اس کا right answer ہوگا میگالے کہاں پہ میگالے میں جی ہاں آج کی کلاس کو یہی سماپت کرتے ہیں اور محنت لگاتار کرتے رہو کیونکہ محنت کرنے والوں کی سپلدہ اکثر دیر سہید اوپر والی کی جیسے بولتے ہیں کہ اوپر والی کے دربار میں دیر ہے اندھیر نہیں تو محنت سچار روپ سے چالو رکھیں ایک نئے دن آپ کو سپلدہ ضرور ملے گی بس محنت آپ کو لگاتار رکھنی ہوگی کہ رکھ حوصلہ وہ منظر بھی آئے گا اسی کے ساتھ جو کلاس چلتے ہیں اسی کے ساتھ میں جڑے رہیے اور اچھی لگے لائک اور شیئر بھی کرتے رہیے ہمیں بھی موٹیویٹ کرتے رہیے ہمیں بھی حوصلہ بڑھائے آپ کے ساتھ ہر روز نئے نئے کیوشن اور موڈلس پہ پر لے کر آئیں کہ سائد کچھ ان سے آپ کو سپلتا ہوں ارجیت کرنے میں سائیتہ ملے اسی کے ساتھ جائند وندے ماترم انکلاب جند آباد